موسیقی اٹھارہ سو اکاسی میں پشاور کے قریب واقعہ گاؤں بکشالی کے ایک کھیت میں خدایی کے دوران ملی تھی اس کتاب کو انیس سو دو میں برطانیہ منتقل کر دیا گیا تب سے یہ وہی محفوظ تھی مہرین کے مطابقے صفات آج سے سترہ سو سال قدیم ہیں جن پر کئی صفر بھی بنے ہوئے ہیں یہ انکشاف مہرین کے لیے حیران کن تھا کہ اس قدیم زمانے کے لوگ بھی صفر کی تقریباً وہی علامت استعمال کرتے تھے جو ہم آج کرتے ہیں اس کتاب پر تحقیق کرنے والے یونیورسٹی آف آکسفورٹ کے پروفیسر مارکس ٹو ساؤڈوے کا کہنا ہے کہ آج صفر کی استعمال پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور ہم اسے بہت ہلکہ لیتے ہیں لیکن ماضی میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہ نمبر موجود ہی نہیں تھا اسے قبل ہم جانتے تھے کہ آج سے بارہ سو سال قبل صفر کی موجودہ علامت دنیا میں زیر استعمال تھی لیکن اس نئی دریافت میں معلوم ہوا ہے کہ یہ سترہ سو سال قبل پشاور کے لوگ بھی صفر کی علامت سے اگاہ تھے ان صفات میں حساب کتاب کے متعلق بہت کچھ ہے مثال کے طور پر اگر کوئی اتنی خریداری کرتا ہے اور اتنا کچھ فروغ کر دیتا ہے تو اس کے پاس باقی کتنا بچے گا وغیرہ ان صفات پر ایک سو ایک اور دوسرے ایسے عداد درج ہیں جن میں صفر استعمال کی گئی ہے موسیقی